نمسکار پونی شلو کی لبیشو میں ایک بار پھر وہ وقت آ رہا ہے جب کھنڈے راو ہول کر کندے سے کندہ ملا کر کے ساتھ چلیں گے دیوی اہلیہ کا ہر مسکل گھاڑی میں ان کے ساتھ کھڑے بھی رہے ہیں اور اس بار بھی ان کا ساتھ دیں گے کھنڈے راو ہول کر کیوں کیونکہ دیوی اہلیہ اس بار بھی گاؤں گاؤں بھٹک رہی ہے ہر گھر کا دروازہ کھٹکٹا رہی ہے انہیں سفلتہ نہیں مل رہی ہے کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہو رہا ہے کیوں نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اب تک مہاول ہی ایسا نہیں تھا کہ مہلائیں چولا چوکا چھوڑ کر کے ہاتھیار اٹھائیں مگر دیوی اہلیہ چاہتی ہے کہ وقت کی جو اہمیت ہے وہ سمجھی جائے آنے والے وقت میں کیا سمبھاونے بن سکتی ہے اس کے بارے آج ہی بیچار کیا جائے اور قدم کو آگے بڑھایا جائے اور دربار میں بھی سبی کیوں کی پروش ہوتے ہیں تو اس بات کو نکار دیا جاتا ہے کہ مہلاؤں کی سینہ ہونی چاہیے اور دیکھیں جب دیویلہ کہتی ہے کہ چنوٹی دیویلہ ہار گئی تو دربار میں آنا چھوڑ دیئی رات نسی سے سنجانس لے لیے گی تو دربار میں کھلبلی مجھ جاتی ہے حالانکہ بھیرف دی جو کی دوارکبائی صاحب سے ملا ہوا ہے وہ انسان خوش ہوتا ہے مگر یہاں پر گنگو بتاتے جو مین ستردھار بنے ہوئے تھے دربار میں وہ بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ دیویلہ نے سنجانس لے لیا تو دربار میں آنا چھوڑ دیا تو اب وہ بھی نہیں چاہتے کہ دیویلہ دربار چھوڑے اور کھنڈرہ بھول کر یہ نہیں چاہتے کہ دیویلہ کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی وجہ سے ہارے کسی بھی بات میں ہارے کم پڑے ان سے بردست نہیں ہوگا تو اب وہ دیویلہ کا ساتھ دینے والے ہیں یقیناً دیں گے طریقہ چاہے کچھ بھی ہو اور یہاں پر ٹکر جو ہے دبردست ہونے والی ہے اس کے ساتھ بھی جس کے ساتھ دیویلہ کی یہ جو شاگرد ہوگی جس کو دیویلہ ٹرینڈ کریں گی سکھائیں گی تلوار باجی وہ لڑے گی اس کے ساتھ بھی اور دیویلہ کھنڈرہ کی دوارکبائی صاحب کے ساتھ میں جو لڑائی ہونے والی ہے کیونکہ بہرف سنگھ مل چکا ہے دوارکبائی صاحب سے اور وہ لوگ اس بات کو لے کر رہے خوش بھی ہیں کہ دیویلہ دربار میں جانا چھوڑ دیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پوری تیاری کرنی ہے ماحول ایسا بنانا ہے گاؤں میں کہ کوئی بھی لڑنے لیے تیار نہ ہو مگر یہاں سارجائے یا پھر گومتی یا پھر سمبھاب نہ ہے کوئی اور بھی ہو سکتا ہے یہاں وہ بھی محلہ آتی ہے تو وہ لوگ کوشش کریں گے وہ نہ لڑے یا پھر لڑتے وقت ہار جائے کو ایسی ترکی وہ لوگ اپنائیں گے مگر دیوی اہلیہ ہار جائے ایسا سمبھاب نہیں ہے کیونکہ اب پھر سے ہم دیکھیں گے کہ کھنڈرہ بھول کر بھی دیلے کے ساتھ میں آئیں گے اور دونوں ایک ساتھ ہو کر کے اس محیم کوشش چنوٹی کو جیت جائیں گے